اسلام علیکم ویلکم ٹو میر چینل نوول سٹاک کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں سب خیریہ سے ہوں گے نوول بیدارے یار کی اپیسوڈ ایٹ آپ کی حکمت میں حاضر ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو قائم کی چینل کو سبسکرائب کر کے کمیٹ لائک اور شیئر ضرور کیجئے تو آئیے نوول کی طرف چلتے ہیں مہمانوں نے کھانا وغیرہ کھا لیا تھا کچھ دیر تک صدرہ کی رخصتی ہونے لگی تھی جبکہ چند ایک لوگوں نے پاپس جانا بھی شروع کر دیا تھا آئیمہ بیگم کے پاس کھڑے عیسیٰ کی نظریں مسلسل ایمل پر ہی ٹھکی ہوئی تھی جو صدرہ کے پاس ٹیچ پر بیٹھی ہوئی باتوں میں مصروف تھی جبکہ صدرہ کی دوری پر اس کی آنکھوں میں آنسوں بھی تھے عیسیٰ اس کے آنسوں سے بے چینل ہو رہا تھا چلے بھابی اب ہمیں اجازت دیں کہ ہم اپنی بیٹی کو اپنے گھر لے کر جائیں آئیمہ بیگم نے ہانیہ بیگم سے کہا جو کہ بیٹی کے جانے پر غمگین نظر آ رہی تھی آئیمہ بیگم نے انہیں اپنے گلے سے لگایا اور تسلی دی افان صاحب اور ہانیہ بیگم کی اجازت دے کر انہوں نے رخصتی کروائی صدرہ کے سر پر موہد نے قرآن پاک پکڑا تھا جبکہ باقی سب ساتھ ساتھ چل رہے تھے ایمل کے آنسوں میں پہلے سے روانگی آگئی تھی اس کو یوں روتا دیکھ ایسا سمیت آئیمہ بیگم کو بھی بہت دکھ ہوا ایمل صدرہ کے گلے لگ کر بے تہاشہ روئی جس پر سب کی ہی آنکھوں میں آنسوں آگئے تھے جبکہ حازق اپنی گڑیا ہورم کو گلے لگا کر کھڑا ہوا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی آنسوں تھے ظاہر ہے وہ بھی بھائی تھا اس میں بھی ایک دن ایک دن اپنی بہن کی رخصتی کرنی تھی بھابی اگر آپ اجازت دیں تو لڑکی والوں کی طرف سے ایمل ہماری صدرہ کے ساتھ آ جاتی ہے اس طرح دونوں بچیوں کا دل لگا رہے گا اور صدرہ بھی نئی جگہ پر انکمفرٹیبل محسوس نہیں کرے گی آئیمہ بیگم نے آمنہ بیگم رہانیہ بیگم سے اجازت مانگی ان کی بات پر بیجان نے بھی ہامی بھری تھی کیونکہ بیجان کو بھی ایمل پسند تھی جبکہ آئیمہ بیگم بیجان سے ہی پہلے بات کر چکی تھی کہ وہ ایمل کو عیسیٰ کی دلھن بنانا چاہتی ہیں جس پر بیجان بھی بہت خوش ہوئی تھی ابھی وہ اجازت مانگ رہی رہی تھی جب ان کی بات سن کر عیسیٰ کی آنکھوں میں چمک آئی اس کو یقینی نہیں آرہا تھا ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے وہ بس اب بے سبری سے آمنہ بیگم کا جواب کا انتظار کر رہا تھا اور دل ہی دل میں دعا کر رہا تھا کہ وہ مان جائیں بس اور اسے اس خائم اپنی ماما پر بھی بہت پیار آ رہا تھا جنہوں نے یہ بات کی تھی آمنہ بیگم اور ہانیہ بیگم نے آپس میں مشورہ کیا اور انہیں جواب دے دیا کوئی مستانیہ بھابی آپ لے کر جا سکتی ہیں میری ایمل کو اچھا ہے دونوں بچیوں کا دل لگا رہے گا ساتھ ویسے بھی آپ سب کے جانے کے بعد میں پتہ نہیں اس کو کیسے سنبھالتی دونوں بچپن کی دوستیں ہیں ایک دوسرے کی دوری نہیں برداشت کر سکتی آمنہ بیگم نے مسکرا کر کہا جس پر سب خوش ہو گئے اور سب سے زیادہ خوش تو عیسیٰ خان زیادہ تھا وہاں میری دوست قسمت ہو تو ایسی کیا بات ہے مجھے تو یقینی نہیں آ رہا کہ آج دونوں بھابیاں ایک ساتھ ہوں گی حیدر نے عیسیٰ کو چھڑتے ہوئے کہا جبکہ عیسیٰ کو چہرے پر خوشی اور اتمنہ نظر آ رہا تھا اسے دیکھ کر وہ خود بہت خوش ہوا تھا اور عیسیٰ کی خوشی ایمل سے بھی چھپ نہیں سکی تھی ایمل خوش ہونے کے ساتھ تھوڑی کنفیوز تھی وہاں جانے کے لیے وہ آج پہلی بار آغا ویڈا جا رہی تھی گھر پہنچ کر صدرہ کا بہت اچھا استقبال کیا گیا تھا تازہ پھولوں سے سارا گھر سجائے گیا تھا اور اس کے کمرے تک کا راستہ بھی پھولوں سے ہی بنائے گیا تھا اتنا بڑا عالی شاہ اور خوبصورت گھر دیکھ کر ایک منٹ کے لیے ایمل کی آنکھیں دہا گئی تھی سفید ماربل سے بنا ہوا فرش پورا گھر جیسے وائٹ محل کا منظر پیش کر رہا تھا وائٹ گھر کو ریڈ کلاب کے پھولوں سے سجائے گیا تھا جو کہ دیہت خوبصورت نظر آ رہا تھا رسمے کرنے کے بعد صدرہ کو کمرے میں لاکر بٹھا دیا گیا جبکہ لڑکے کچھ دیت کے لیے کمرے سے باہر چلے گئے تھے ایمل صدرہ اور ہورم باتیں کر رہی تھی ہورم کی صدرہ اور ایمل سے اچھی دوستی ہو گئی تھی ابراہیم بات بات پر مسکرہ رہا تھا جب حیدر نے اسے چھڑا ہم کیا بات ہے بھائی آپ تو مسکرہ جاہی نہیں رہی حیدر انسان بننا کر کیوں تنگ کر رہا ہے میرے بھائی کو عیسیٰ نے اسے شرارہ سے گھورا اچھا اچھا اب تم دونوں لڑنا بن کرو بھائی ویسے ٹائم کافی ہو گیا ہے بھاوی یہ نہ ہو آپ کے اندر جانے سے پہلے ہی دروازہ لاک کر دیں اور آپ کو رات باہر ہی گزارنے پڑے حازک نے تھوڑا سیریس ہوتے ہوئے کہا جس پر عیسیٰ اور حیدر دونوں کی جاندار کہہ کے فضاء میں گنجنے لگے چلو بھائی کیا یاد کرو کہ ہم خود ہی آپ کو چھوڑ کر آتے ہیں آپ کی منزل پر عیسیٰ نے آنکھوں میں دھیروں شرارت لیے کہا اور وہ تینوں ابراہیم کو لے کر اس کے کمرے کی طرف بڑھے جب وہ چاروں کمرے میں گئے تو صدرہ ایمل اور حرم باتوں میں مصروف تھیں اور کسی بات پر کھل کھلا کر ہس رہی تھی ان کے آتے ہی خاموش ہو گئیں اور عیسیٰ ایمل کو شدت بھری نظروں سے دیکھ کر مسکرانے لگا ایمل اس کو یوں اپنی طرف مسکراتا دیکھ کر بلش کرنے لگی اور یوں شرماتے ہوئے وہ عیسیٰ کو اور بھی پیاری لگی تھی چلو گرلز اب روم خالی کرو بھائی اور بھابی کو آرام کرنے دو حیدر نے کہتے ہی حرم کو دیکھ کر آنکھ ماری جو پہلے تو اسے حیرت سے دیکھنے لگی اور پھر گھورنے لگی جس پر حیدر مسکران دیا وہ سب لوگ اب باہر آ گئے تھے جبکہ گھر کے سب بڑے آرام کرنے کی نیت سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے ایمل تم آج میرے ساتھ ہی سنا ٹھیک ہے ہم دونوں رات کو دھیر ساری باتیں بھی کریں گے حرم نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے خوشی سے کہا جو اس کی بات پر ہلکا سا مسکران دی اور عیسیٰ کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا عیسیٰ نے اس بات میں سر ہلایا جیسے کہہ رہا ہو ٹھیک ہے تم حرم کے ساتھ ہی سنا اس کے سر ہلانے پر ایمل کو اپنی دھڑکنے بے ترتیب ہوتی محسوس ہوئی تھی مجھے پورا یقین ہے کسی کو بھی نین نہیں آئی ہوگی تو کیا خیال ہے باہر لان میں جا کر بیٹھنے ہیں اور باتیں کرتے ہیں حیدر نے باری باری سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہاں کیوں نہیں مجھے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور نین ہائے نین کا تو دور دور تک کوئی سوالی پیدا نہیں ہوتا عیسیٰ نے گہری نظروں سے ایمل کی طرف دیکھتے ہوئے نمبیر لہجے نے کہا ہاں مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے باتیں کرنے میں حاذق نے بھی شانے رچکاتے ہوئے کہا اور ہاں مجھے بھی نہیں ہے ہورم نے بھی مسکرا کر کہا عیسیٰ نے آنکھوں یا آنکھوں میں ایمل کو اشارہ کیا کہ اسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے اور اس سے پہلے ایمل کچھ کہتی ہورم نے اسے پوچھ لیا ایمل تمہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے نا نہیں مجھے بھی کوئی پرابلم نہیں ہے ایمل نے آہسہ سی آواز میں کہا جس پر عیسیٰ کے انابی لب مسکرائے تھے وہ پانچوں باہر لون میں آ کر گل میں اس کے ادگر بیٹھ گئے تھے ہورم کے ساتھ ایمل تھی جبکہ ایمل کے ساتھ ایک طرف حیدر تھا حیدر سے آگے حازق اور حازق سے آگے عیسیٰ بیٹھا تھا یوں ایمل اور عیسیٰ آمنے سامنے تھے عیسیٰ جان بھوچ کر اس کے سامنے آ کر بیٹھا تھا تاکہ اسے سکون سے دیکھ سکے اسے اپنے گھر میں اپنے سامنے بیٹھا دیکھ پہلے تو عیسیٰ خانزادہ کو یقینی نہیں آ رہا تھا وہ خود کو خوش قسمت تصور کر رہا تھا جبکہ دوسری طرف ایمل کو بھی ان سب لوگوں کے بیچ آ کر اچھا لگا تھا خاص دار پر عیسیٰ کی موجودگی اسے ہمیشہ کی طرح سکون دے رہی تھی عیسیٰ بھائی چاہے کافی یا کچھ پائک ان لوگوں کے پاس پوچھنے کے لیے آیا جو ان کے کچن کا سب سے بہتریم اور عیسیٰ کا پسندیدہ شیخ تھا سب لوگ بتاؤ کیا کھانا پینا ہے عیسیٰ نے ایمل کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا بھائی میرے لئے کافی ساتھ میں کچھ چپس اور بسکٹ ساتھ میں سینڈوچ اور حیدر ابھی مو پر ہاتھ رکھ کر سوچی رہا تھا کہ ہازک بیچ میں بول بڑا اور ساتھ میں تو ہمیں بھی کھانے اس نے ہسے ہوئے کہا نہیں دوست ابھی اتنا بھی برا ٹیسٹ نہیں ہے کہ تجھے بھی کھانو حیدر نے شرارہ سے کہا جس پر سب ہستی ہے جبکہ ہورم حیدر کو گھر کر دیکھنے لگی ہاں جی کیوں ایسے کیا دیکھ رہی ہیں حیدر نے اس کی سنہری آنکھوں میں جھانکتے ہوئی کہا جو اس کی بات پر محض لب کاٹ کر رہ گئی حازک نے اپنے لئے صرف کافی منگوائی جبکہ ہورم نے ہارٹ چاکلٹ شیک ساتھ میں براؤنی ایمل تم کیا لوگی ہورم نے اس سے پوچھا جبکہ عیسیٰ بغور اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا میں کچھ بھی نہیں ایمل نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ خود پر کسی کی گہری نظروں کی تپیش محسوس کر رہی تھی کچھ تو لو ایسے کام نہیں چلے گا ہورم نے زید کرتے ہوئے کہا ارے شرمائی نہیں لے لیں اپنا ہی گھر سمجھے میرا مطلب ہے آپ کی دوست کا گھر ہے تو آپ کا بھی گھر ہوا حیدر نے مسرور سے لہجے میں شرارہ سے کہا جس پر عیسیٰ اس کی طرف دیکھ کرنا میں سر ہلا کر مسکراتے ہیں ہاں ایمل بالکل شرماؤ نہیں جو کھانا ہے بتا دو ویسے بھی یہاں کچھ لوگ تو ذرا بھی نہیں شرماتے جو دل میں آتا ہے کہہ دیتے ہیں اور جو دل کرتا ہے کھا لیتے ہیں ہورم نے ایک ایک لفظ جب آ کر کھا جانے والی نظروں سے ہیدر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی بات پر کہکہ لگا کر ہسا تھا ہاں تو میرا اپنا گھر ہے میں کیوں شرماؤں کیوں بھائی ٹھیک ہے رہا ہوں نا ہیدر نے عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے تانے والے انداز میں کہا ہاں بلکل سب کا اپنا ہی گھر ہے جس کا جو دل کرتا ہے وہ کھائے پیئے عیمل آپ کیا لیں گی عیسیٰ نے اپنی گری بلوئیش آنکھوں سے اس کی کالی گہری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جس پر ایک پل کے لیے عیمل کا وجود کپ کپ آیا تھا کیونکہ عیسیٰ خانزادہ کی نشیلی آنکھوں میں دیکھ کر بات کرنا کسی بھی انسان کے لیے بہت مشکل کام تھا اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی جو اپنی طرف متوجہ کرتی تھی اوہو واہ آپ تو بڑی خوش قسمت نکلیں آپ سے اس گھر کے سب سے لادے اور ٹڑھے انسان نے پوچھ لیا ہے اب تو آپ کو بتانا ہی پڑے گا ورنہ ہمارا عیسیٰ کسی کو دوسرا موقع نہیں دیتا حیدر نے ہستے ہوئے کہا جس پر عیسیٰ اس کو گھر کر رہ گیا جبکہ حیدر نے اسے نظر انداز کیا میں بس کافی ہی لوں گی بلیک کافی ایمل نے ہچ چاہتے ہوئے جواب دیا فائک دو کب بلیک کافی بھی لے آنا عیسیٰ نے فائک کی طرف دیکھتے ہوئے کہا وہ جانتا تھا ایمل اس کو ہی دیکھ رہی ہے جس پر وہ ہلکا سا مسکرا دیا بھائی آپ اور کچھ نہیں لیں گے فائک نے عیسیٰ سے پوچھا نہیں بس کافی ہی عیسیٰ نے اپنے سلکی بال ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا فائک ان سب کے لئے چیزیں لینے چلا گیا تھا کل کے دن کا ریستہ اور پرسوں ولیمے کا فنکشن تھا اس وجہ سے وہ لوگ رات دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تازہ گلاب کے پھولوں سے سجا ہوا کمرہ جس میں چاروں طرف پھولوں کے بکے پڑے ہوئے تھے اور بہت ہی پیاری خوشبو حواسوں پر سوار ہو رہی تھی اور سپون بخش رہی تھی درمیان میں خوبصورت سا گول بیٹ پڑا ہوا تھا جس کے بیچ میں صدرہ دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی جبکہ اس کے بلکل سامنے ابراہیم بیٹھا ہوا تھا مجھے سمجھ نہیں آرہی کے بات کہاں سے شروع کروں لیکن اگر میں آج خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کروں تو یقیناً غلط نہیں ہوگا یقین کریں مجھے ابھی بھی لگ رہا ہے کہ کوئی خواب دیکھ رہا ہوں کہ آپ میرے سامنے میری بیوی بن کر بیٹھی ہوئی ہیں ایسا لگ رہا ہے ابھی آنکھ کھلے گی اور خواب ٹوٹ جائے گا ابراہیم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ایک گمبھیر لے جائے میں کہا جس پر صدرہ کے دل نے ایک بیٹ مس کی اور اس کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئیں صدرہ نے ابراہیم کے ہاتھ پر ہلکی سی چھٹکی کاٹی ابراہیم نے شرارت سے صدرہ کو دیکھا جس پر وہ مسکرا دی اب یقین ہو گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں ہے میں سچ میں آپ کے سامنے ہی بیٹھی ہوں صدرہ نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس پر ابراہیم نے اس کا ہاتھ پیار سے پکڑ لیا اور اس کی طرف دیکھ کر نم آنکھوں سے مسکرا دیا ابراہیم اٹھا اور سائٹ ٹیبل سے ایک باکس صدرہ کی طرف بڑھایا یہ آپ کی مو دکھائی کا گفٹ صدرہ نے جیسے باکس کھلا اس میں نہائی تھی خوبصورت اور نفیس سا ہیرے کا سیٹ تھا جو چمک رہا تھا صدرہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئی وہ باقی بہت خوبصورت تھا یہ بہت پیارا ہے صدرہ نے اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خوشی سے کہا جب آپ پہنیں گی تو اور بھی پیارا لگے گا ابراہیم نے سرگوشی نمہ کہا جس پر صدرہ شرما گئی اور اس کے گال دھہکنے لگے جو اسے اور بھی خوبصورت بنا رہے تھے مرد کو عورت پر سب سے اچھا رنگ ہیا کا ہی لگتا ہے جب جب وہ اس کے اظہار محبت پر شرماتی ہے اس وقت وہ مرد کو دنیا کی سب سے خوبصورت عورت نظر آتی ہے ابراہیم آگے جھکا اور عقیدت سے صدرہ کے ماتھے پر اپنے لبرک دیئے جس کے اتنے پیارے اظہار محبت پر صدرہ کو اپنے گال اناری رنگ کی ہوتے محسوس ہوئے تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں ایک ساتھ اپنے اللہ کے آگے صدہ ریز ہوئے اور اس کا شکر ادا کیا جس نے ان دونوں کو ایک کر دیا تھا آج زندگی ان دونوں کے لئے مکمل ہو گئی تھی کچھ سوچ میرے دوست عیسہ کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتے ہوئے بیچینی سے پھر رہا تھا بھائی تجھے پتہ ہو کیا کرنا ہے میں کیا بتاؤں اب اس بارے میں حیدر نے اس کو ہری جھنڈی دکھائی تھی یار سمجھ نہیں آراہ محبت کا اظہار کر دوں یا کچھ دنوں بعد بھائی بھاوی سے بات کروں یا جا کر سیدھا ماما سے بات کروں کہ وہ رشتہ مانگنے چلی جائیں عیسہ نے حیدر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا اس وقت حیدر کو وہ بلکل معصوم سا بچہ لگ رہا تھا اوہ بھائی ذرا سبر سے کام لے کیا ہتھیلی پر سرسو جمانہ ہے رکجہ بھائی کا ولیمہ ابھی ہوا نہیں تجھے اپنے سر پر سہرہ سجانے کی پڑ گئی حیدر نے اس کو چھڑتے ہوئے کہا جس پر وہ دانت پیس کر رہ گیا بھائی کو تھوڑا آفیس سے رلیف دے اور خود ان کی جگہ آفیس جا پھر ایمل بھاوی کو دیکھ اور ان سے بات وغیرہ کر ان کے انٹرس جان کر وہ تیرے بارے میں کیا کیسا سوچتی ہیں ان کو تو کیسا لگتا ہے سب کچھ دیکھ اور پھر دوسری وغیرہ کر پھر رشتے کی بات کریں دیکھ آگے سے کیا کہتی ہیں حیدر نے کچھ سوچتے عیسیٰ کو مشورہ دیا واہ میرے دوست زندگی میں ایک تیرے جیسا دوست ہونا بہت ضروری ہے تُو نے میری پرابلم ہی ختم کر دی یہ آئیڈیا بلکل ٹھیک رہے گا عیسیٰ کی گری بلوئش آنکھوں میں چمک آئی تھی جبکہ اس کی بات پر حیدر نے مگرور سے انداز میں اپنے کالر جھاڑے حیدر کی سرکت پر عیسیٰ ہس دیا کیا سمجھا ہوا ہے تم لوگوں نے مجھے ہاں پاگل ہوں میں اتنا وقت گزر گیا ہے دیوانوں کی طرح اس کو ڈھون رہا ہوں اور اس کا کوئی اتا پتہ ہی نہیں ہے تم لوگوں کو ولید شاہ غصے سے دھاڑا کہا تھا نا اب وہ میری زد ہے جہاں مرزی مجھے لا کر دو حرام خورو ورنہ تم سب کی بوٹی بوٹی کر دوں گا مفت کے پیسے دے رہا ہوں تم لوگوں کو ولید شاہ آج بات غصے میں تھا سر اب کی بار ہم ان کو ڈھونڈ لے کالیں گے آپ بس ایک بار موقع دے دیں اب ہر ممکن کوشش کریں گے اس کے بندے نے جھجکتے ہوئے کہا آخری بار بس یہ آخری بار تم لوگوں کو موقع دے رہا ہوں اس کے بات نہیں سمجھے وہ سر نظروں سے ان سب کو گھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا حیدر کی آنکھ تقریباً ساڑھے چار بجے کے قریب کھلی تو عیسہ گیلری کے پاس کھڑا ہوا باہر دیکھ رہا تھا کیا ہوا تو سویا نہیں ابھی تک حیدر نے اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے پوچھا نیندی نہیں آ رہی ہے سو سوچ کر کہ وہ بھی آج اسی گھر کی چھت کے نیچے ہے ہمارے ساتھ صبح جب نیچے جاؤں گا تو وہ سب کے ساتھ وہاں موجود ہوگی عیسہ نے عجیب کھوئے ہوئے انداز میں خوشی سے کہا جس کی بات پر حیدر مسکرا دیا بھائی تو پاگل ہو گیا ان کے پیچھے اب تیرا کوئی علاج نہیں میری بلا سے تو بھلے ہی صبح تک یہاں کھڑا رہے مجھے اپنی نیند بہت پیاری ہے حیدر اس کو یہ کہتا ہوا واپس سو گیا جبکہ عیسہ کے چہرے پر ایک پرکشش مسکراہت بکھری تھی نیند آج اس سے کوسوں دور تھی شاید محبت میں دیوانے اس پاگل لڑکے کی بیبسی پر مسکرا رہی تھی جو رات سے کھڑے اسی جگہ پر دیکھ رہا تھا جدھر وہ سب رات دیر تک بیٹھ کر باتیں کرتے رہے تھے گوڈ مارننگ بیوٹی فور عیسہ نے آئیمہ بیگم کو پیچھے سے حق کرتے کہا جس کی اس بات پر آئیمہ بیگم مسکرانے کے ساتھ شرما بھی گئی تھی وہ جانتی تھی عیسہ جب بہت اچھے موڈ میں ہوتا تھا تو کسی کا لحاظ یہ بغیر اسے ہی ان کو حق کرتا اور مخاطب کرتا تھا انہوں نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما جبکہ آگا جان عیسہ کی اس شرارت پر مسکرانے کے لئے ہر بار آئیمہ بیگم کو مختلف ناموں سے پکارتا تھا کبھی بیوٹی فول کبھی ڈارلنگ کبھی مس یونیورس ڈائننگ ٹیبل پر سب لوگ بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے عیسہ کی نظریں ایمل کے صاف شفاف اور خوبصر چہرے پر پڑی جو اس کی موجودگی سے کنفیوس ہو گئی تھی اور عیسہ کے آتے ہی اس کے چہرے کی رنگت بھی سرخ ہونے لگی تھی حیدر حازق ابراہیم صدرہ حورم بی جان آغا جان رافع بیگم سب لوگی ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے جب عیسہ ناشتے کے لئے ان سب کے پاس آیا عیسہ نے بلیک رنگ کا ٹریک سوٹ پہنا ہوا تھا ٹائٹ شرٹ اس کے چوڑے سینے کے ساتھ چپکی ہوئی تھی ماتھے پر بال بکھرے ہوئے تھے اور اس رف سے ہلیے میں بھی وہ شہزادہ لگ رہا تھا عیسہ بھی ان سب کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا اور بار بار اس کی نظریں ایمل کے چہرے کے تفاف کر رہی تھیں انتہائی کوئی گھٹی کا انسان ہے تو اٹھا نہیں سکتا تھا مجھے جب خود نیچے آیا تھا ناشتے کے لئے عیسہ نے سرگوشی نمہ غصے سے حیدر کو بولا جو مزے سے ہلوہ پوری کھانے میں مصروف تھا وہاں نیکی کا تو زمانہ ہی نہیں میں نے سوچا بیچارہ مجنو صبح پتہ نہیں کس وقت سویا ہو اس لئے نہیں اٹھاتا اور ایک تو ہے مجھے ہی ڈانٹ رہا ہے حیدر نے مو بسورتے ہوئے کہا آپ اپنے چھوٹے سے دماغ پر اتنا زور نہ ڈالا کریں آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ سوچیں عیسہ نے اسے گھرتے ہوئے کہا جبکہ وہ عیسہ کی بات پر شرارت سے مسکرا دیا ایمل بیٹے آپ کو چلو نا آئیما بیگم نے پیار سے اسے کہا جو بس پلیٹ میں چمچ ہلا رہی تھی جبکہ عیسہ بھی اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جی آنٹی میں لے رہی ہوں ایمل نے مسکراتے ہوئے کہا صدرہ اور ابراہیم کے چہرے پہ بھی بہت فریش اور خوشی نظر آ رہی تھی ہلکے پھلکے باتیں کرتے ہوئے سب نے بہتری ناشتہ کیا تھا صدرہ اور ابراہیم کا آج ابراہیم کے دوست کے گھر دوپہر کا کھانا تھا اس لیے وہ تھوڑی بہت باتیں کرنے کے بعد اپنے روم میں چلے گئے تیار ہونے کے لیے باقی سب باہر لان میں ہی بیٹھے ہوئے تھے چونکہ ایمل رات کو سیدھا ہوتل سے یہاں آئی تھی اس لیے اس نے ہورم کے کپڑے پہنے تھے مشکل سے گھٹنا تک آتا ہوا بلیک فراغ ساتھ میں کھلا وائٹ ٹرازر اور بلیکی دوپٹہ اڑھے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی اس نے اتنا چھوٹا فراغ شاید زندگی میں پہلی بار پہنا تھا وہ تو بار بار شکر ادا کر رہی تھی کہ فراغ کے ساتھ جینز نہیں تھی ورنہ وہ کیسے پہنتی عیسیٰ خان سادہ کی نظریں بار بار اس پر آ کر ٹھہر جاتی تھی بیٹا آپ کا کلکہ ولیمے پر پہننے والا ڈریس تو آپ کے گھر ہوگا نا تو آپ چاہو تو ہورم وغیرہ کے ساتھ جا کر مارکلٹ سے اپنی پسند کا کوئی نیو ڈریس لے آو آئیما بیگم نے مسکراتے ہوئے ایمل سے کہا نہیں آنٹی اس کی ضرورت نہیں یا بہت شکریہ لیکن میں نے صبح ماما کو کال کر دی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ وہ بھیجوا دیں گی آپ پریشان نہ ہو ایمل نے مسکرا کر جواب دیا اور اس کی اسی مسکراہت پر عیسیٰ خان زیادہ دل و جان سے فیدا ہوا تھا اچھا تو آپ بتا دی تھی ہم یہاں سے ڈریور بھیجوا کر منگوا لیتے آپ کا ڈریس انہوں نے پیار سے کہا اور اس کو دیکھ کر مسکرا دیں ان کو ایمل بہت زیادہ پسند آئی تھی سلجی ہوئی خوبصورت اور سمجھدار لڑکی تھی جو ان کو عیسیٰ کے لیے بلکل پرفیکٹ تھی بی جان رافیہ بیگم اور آئیمہ بیگم اٹھ کر اندر جا چکی تھی اب صرف وہ سب یہاں رہ گئے تھے بیسے ایک بات ہے ایمل تم بہت خوبصورت ہو تمہیں کبھی کسی نے کہا ہے ہورم نے اس کے خوبصہ چہرے پر نظریں ڈالتے ہوئے کہا اس کے اس طرح اچانک تعریف کرنے پر ایمل کا چہرہ اناری رنگ کا ہونے لگا جو اس کو مزید پرکشش بنا رہا تھا حازیق نے ایک نظر اسے دیکھا اور ایک زخمی مسکراہت اس کے ہونٹوں کو چھو کر گزری جیسے وہ پل بھر میں ہی چھپا گیا جبکہ عیسیٰ ایمل کو شدت بھری گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا اس کا بس نہیں چڑ رہا تھا وہ ایمل کا اپنے سینے میں چھپا لے تم خود بھی بہت پیاری ہو ہورم کیا تمہیں کسی نے نہیں بتایا ایمل نے مسکراہ کر کہا جس کی بات پر ہورم کا چہرہ کھل اٹھا تھا اس میں کوئی شک نہیں تھا ہورم بھی خوبصورت لوگوں میں شمار ہوتی تھی لیکن وہ ایمل کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھی ہورم نے مسکراتے ہوئے کہا کس نے کہا یہ چڑیل پیاری ہے عیسیٰ نے ہورم کو دیکھتے ہوئے کہا جس پر ہورم نے عیسیٰ کو گھورا جبکہ حیدر نے ٹیبل کے نیچے سے اپنا پاؤں عیسیٰ کے پاں پرزور سے مارا جس پر وہ بس برداشت کر کے رہ گیا تھا اور حیدر کو ایک زبردست گھوری سے نمازا تھا ارے خبردار جو میری پرنسس کو کسی نے چڑیل کہا اور میری پرنسس سو بہت پیاری ہے حازق اٹھ کر ہورم کے پاس آیا اور اس کے ماتھے پر پیار سے بوسا دیا ایمل ان دونوں بہن بھائی کے پیار پر مسکرا دی ماضی ماما چڑیل کہاں ہے آج نظر نہیں آ رہی عبیر نے آفیس سے آتے ہی پہلا سوال یہ کیا تھا بیٹا وہ آ تم سے اور تمہارے بابا سے خفا ہے اور آتے ساتھ ہی سو گئی ہے آمنہ بیگم نے مسکرا کر کہا لیکن کیوں کیا ہوا اسے میں دیکھتا ہوں جا کر عبیر نے پریشانی سے اٹھتے ہوئے کہا ارے نہیں نہ اٹھاؤ اسے پتا تو ہے اس کی زدکہ پہلے ہی سب لوگوں سے خفا ہے اٹھانے پر اور ناراض ہو جائے گی انہوں نے بیٹے کو منع کرتے ہوئے پیار سے کہا لیکن ہوا کیا ہے پتا تو چلے صاحب زادے آج آپ کی لانڈی کی سالگرہ ہے اور وہ سمجھتی ہے کہ ہم سب بھول گئے ہیں اس وجہ سے وہ ناراض ہو گئی ہے جبکہ مجھے تو یاد ہے اور میں اس کے لئے گفٹ بھی لے آیا ہوں فرکان صاحب نے مسکرا کر کہا تو یہ بات ہے ویسے بابا آپ کو لگتا ہے میں اپنی جان کا اتنا سپیشل دن بھول سکتا ہوں آج سے پہلے کبھی بھولا ہوں جو اب بھول جاتا ابیر نے مسکرا کر کہا بابا میں نے اس کے سرپرائز کے لئے ہوتل بک کروایا ہے ابھی وہاں سے ہی آ رہا ہوں وہ لوگ شام تک ساری ڈیکوریشن کر دیں گے پھر ہم وہاں جا کر برڈے سیلپریٹ کریں گے ابیر نے اپنے صدقی بالوں کو ماتھے سے پیچھے کرتے ہوئے کہا اس کی اپنی بہن میں جان تھی وہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ کے لئے کچھ بھی کر سکتا تھا اچھا تو میری پرنسز وہاں کھڑی ہو کر سب سن رہی ہے ابیر نے ایمل کو دروازے کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تو شرارت سے بولا جبکہ دوسری طرف ایمل کی آنکھوں میں خوشی کی آنسو تھے میرا بچہ روح کیوں رہا ہے ابیر نے اسے پیار سے گلے لگاتے ہوئے کہا اور اس کے ماتھے پہ بوسا دیا جبکہ دونوں کو ایسے خوش دیکھ کر آمنہ بیگم اور فرکان صاحبی خوش ہو گئے ان لوگوں کی یہ چھوٹی سی حسی مسکراتی دنیا تھی جو کسی کی نظر لگنے سے تباہ و برباد ہو گئی تھی حال ایمل حرم اور حازک کو دیکھتے نم آنکھوں سے مسکراتی لیکن شاید اس کا اندازہ نہیں ہوا اس کی آنکھوں سے زہروں کتار آنسو نکر رہے تھے عیسیٰ نے اسے روتا دیکھ کر تکلیف سے مو مول لیا وہ اس کو ایسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا ایمل کیا ہوا تم ٹھیک ہو حرم نے پریشانی سے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے پوچھا جس کے ہاتھ پکڑنے پر وہ واپس خوش میں آئی اور جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے ہاں میں ٹھیک ہوں ایمل نے مسکرانے کی ناکام کوشش کی چلو دوستو آس رائڈنگ کرتے ہیں حیدر نے ماحول کو تھوڑا خوشکوار کرنا چاہا ہاں یہ زبردست آئیڈیا ہے حرم نے خوشی سے چیکتے ہوئے کہا بہا شکریہ چڑیلوں کی پرنسز حیدر نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے شرارت سے کہا حرم نے اس کی آنکھیں نکالیں جس پر وہ ہز دیا اور کانوں پر ہاتھ لگا کر ساری کہا اس کے اس انداز پر حرم کی دل نے ایک بٹ مس کی جبکہ اس دران حازک اپنے موبائل کے ساتھ لگا ہوا تھا اور ایمل ان دونوں کی تر دیکھ کر مسکرہ رہی تھی جبکہ ایمل کو یوں مسکراتا دیکھ کر عیسیٰ کے لب بھی مسکرائے تھے تم نہیں جانتی تم عیسیٰ خان زادہ کا عشق ہو اس کی محبت ہو اس کا سب کچھ ہو اور تمہاری اس مسکرہات کے لئے عیسیٰ خان زادہ اپنی جان بھی دے سکتا ہے اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہے عیسیٰ نے ایمل کو یوں مسکراتا دیکھ کر دل میں کہا چلو پھر چلیں فارم ہاؤس عیسیٰ نے فارم ہاؤس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا جبکہ باقی سب اس کے ساتھ گئے واہو یہ تو بہت پیاری جگہ ہے عیسیٰ نے فارم ہاؤس کو دیکھتے ہوئے خوشی سے کہا عیسیٰ پہلے تمہیں گھوڑوں کی شہر کرواتے ہیں پھر عیسیٰ کے پسندیدہ دوستوں پالتو جان بھونوں سے آپ کا تعریف بھی کروائیں گے ہرم نے شرارہ سے کہا جس پر عیسیٰ مسکرہ دی عیسیٰ وائٹ گھوڑے کے پاس جا کھڑی ہوئی تھی واہو بیوٹیفول عیسیٰ اس کی خوبصورتی دیکھتے ہوئے بولی اپنے گھوڑے کی تعریف پر عیسیٰ کے چہرے پر دلکش مسکرہٹ آئی تھی سب لوگ اس گھوڑے کے پاس کھڑے تھے جبکہ عیسیٰ اسے پیار کر رہا تھا اور عیمل کو وہ واقعی وہی شہزادہ لگا جو ہر لڑکی کا خواب ہوتا ہے کہ اس کا شہزادہ گھوڑے پر بیٹھ کر آئے آج عیمل کے سامنے ایک خوبصورت شہزادہ بھی تھا اور اس کا خوبصورت گھوڑا بھی تمہیں پتہ یہ گھوڑا عیسیٰ کے ہے اور اس پر کسی کو بھی بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے اور مزے کی بات یہ کہ اگر اس پر عیسیٰ کے علاوہ کوئی بیٹھ جائے تو یہ چلتا ہی نہیں ہے کھڑا رہتا ہے اور ہم نے مزے سے اسے بتایا جبکہ عیمل عیسیٰ کو دیکھنے لگی جو گھوڑے کو پیار کرتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا جس کی گری بلوئش آنکھوں میں چمک تھی لیکن کیا پتہ یہ آپ کے بیٹھنے کی اجازت دے دیکھ کیوں چیمپئن ہیدر نے شرارہ سے گھوڑے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس کا نام چیمپئن تھا ہیدر کی بات پر گھوڑا کھڑا ہو کر بولا جس پر سب ہس دیے سب لوگ اپنے اپنے گھوڑوں کی طرف بٹھ گئے تھے جبکہ عیمل ابھی یہاں ہی کھڑی تھی عیمل تم بھی کوئی گھوڑا پسند کر کے اس پر بیٹھ جاؤ ہورم نے جاتے ہوئے اسے آواز دیتے ہوئے کہا آپ اس پر بیٹھنا چاہیں گی عیسہ نے عیمل کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو گھوڑے سے تھوڑے فاصلے پر کھڑی تھی اسے گھوڑوں سے ڈر لگتا تھا آپ کو اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا عیسہ نے اسے ڈر تے ہوئے دیکھا تو مسکراتر کہا لیکن میں آج سے پہلے کبھی نہیں بیٹھی اور نہ ہی مجھے رائڈنگ کرنی آتی ہے عیمل نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا اس وقت وہ عیسہ کو بہت معصوم لگ رہی تھی عیمل نے بالوں کا ڈھلا سے جوڑا بنایا ہوا تھا اور کچھ لٹیں بار بار اس کے چہرے اور گالوں کو چھو رہی تھی جیسے وہ بار بار پیچھے کر دیتی تھی عیسہ کو یہ سب کچھ بہت پیارا لگ رہا تھا آپ بیٹھیں اس پر میں آ کے ساتھ چلتا ہوں عیسہ نے آگے پڑھ کر چیمپئن کے کان میں کچھ کہا جس پر وہ واپس کھڑا ہوا اور خوشی کا اظہار کیا گھوڑے کی سرکت پر عیسہ کے لبوں پر ایک دل فرم مسکرہٹ آئی تھی چلے بیٹھ جائیں اب یہ تو آپ کو بالکل بھی کچھ نہیں کہے گا عیسہ نے مسکراتے ہوئے کہا لیکن آپ نے اس کے کان میں کیا کہا ہے عیمل نے معصومیت سے پوچھتا جس سے وہ ہس دیا پھر کبھی بتاؤں گا فیلحال اس نے آپ کو بیٹھنے کی اجازت دے دی ہے وہ بھی خوشی خوشی عیسہ میں شرارت سے کہا جس پر عیمل کے دل نے ایک بیٹ مسکی اور اس کے گلابی گال اور بھی گلابی ہونے لگے عیمل ڈرتے ڈرتے گھوڑے پر بیٹھی جبکہ عیسہ اس کے ساتھ ساتھ چر رہا تھا عیسہ کو یہ سب ایک خواب سا بھی خوبصورت نظر آ رہا تھا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا اتنا مغرور انسان اتنا سخت دل بے رہم اس کے ساتھ ساتھ چر رہا تھا اور وہ گھوڑے پر بیٹھی ہوئی تھی واہ واہ کیا بات ہے آپ کی ہمیں تو کبھی اس چیمپئن نے نہیں بٹھایا اور یہاں تو دیکھو حیدر نے مسکراتے ہوئے کہا اس کی بات پر عیسہ نے نام سر ہلاتے ہوئے مسکراتے ہوئے ویسے عیمل آپ کو ہارس رائیڈنگ نہیں آتی بہت مزا آتا ہے جب گھوڑا تیز تیز بھاگتا ہے یقین جانے حیدر نے عیمل کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے کہا ہاں عیمل واقعی بہت مزا آتا ہے پہلے مجھے بھی نہیں آتا تھا پھر عبراہیم بھائی اور حازق بھائی نے مل کر مجھے سکھا دی تو بھی تم بھی خود کرو بہت مزا آئے گا ہاں کچھ لوگوں نے تو گر گر کر سکھی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی سکھتے ہوئے گھنیں حیدر نے حورم کو دیکھ کر آنکھ مارتے ہوئے کہا جس پر حورم نے ہمیشہ کی طرح ان سے گھرا تھا حیدر اس کی نقل اتار کر اپنا گھوڑا دڑا گیا جبکہ حورم بھی اس کے پیچھے گئی عیسیٰ ان دونوں کو دیکھ کر مسکرا دیا جبکہ حازق ان سب سے بہت آگے تھا عیسیٰ ایمل کے ساتھ ساتھ ہی تھا عیسیٰ نے گھوڑے کی سپیٹ تیز کی تھی اور خود بھی تیز تیز اس کے قدموں کے ساتھ بھاگ رہا تھا تھوڑی تیز سپیٹ کی وجہ سے ایمل کے بالوں کا جھوڑا کھل گیا اور سارے بال اس کی پشت پر پھیل گئے جبکہ اڑ اڑ کر عیسیٰ کے مو پر بھی آ رہے تھے اور عیسیٰ نے ان کو ہٹانے کی بھی کوشش نہیں کی تھی اوہ آئی ایم ساری ایمل نے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے کہا جبکہ عیسیٰ نے سپیٹ ہلگی کر دی اب گھوڑا بس چل رہا تھا اور ایمل اپنے بالوں کا جھوڑا بنا رہی تھی رہنے دیکھوڑے ہوئے پیارے لگ رہے ہیں عیسیٰ نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا جہاں سے وہ تینوں واپس آ رہے تھے ایمل نے اس کی طرف حیرت اور شرم کے ملے جلے تاس راز سے دیکھا جو سامنے کی جانب دیکھتا ہوا مسکرہ رہا تھا اس کے گالوں پر پڑھتے ہوئے ڈیمبل پر ایمل کو اپنا دل دھڑکتا ہوا محسوس ہوا تو سکھا دی اپنے ہارس رائیڈنگ حیدر نے مشکوک نظروں سے عیسیٰ کو دیکھتے ہوئے کہا جو اسے ایک گھری سے نوازتا ہوا مسکرہ دیا ایمل گھوڑے سے نیچے اتری اور عیسیٰ کے پاس ہی کھڑی جب عیسیٰ نے اس کے کان کے بالکل قریب سرگوشی میں کہا ایمل نے جب پیچھے مل کر دیکھا تو وہ حیدر سے باتوں میں مصروف تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو یا اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو ایمل کو ایک پل کے لیے لگا کہ واقعی اس کا مہم تھا جب اگلے ہی لمحے عیسیٰ نے اپنی شرارتی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے شانے اچ گئے اور بالوں میں ہاتھ پھیڑتے ہوئے مسکرہ دیا اور اس کی گری بلوئش آنکھیں آج اور بھی دلکش اور دل فریب لگ رہی تھی تھوڑی ہی دیر میں فائک ان سب کے لیے فہجوس لے آیا تھا جبکہ وہ سب اب جوس پینے میں مصروف تھے عیسیٰ تلشی نظروں سے ہی اسے دیکھ رہا تھا جو ہر بار اس کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر بلش کرنے لگتی اور اس وقت وہ عیسیٰ خان زادہ کو اور بھی خوبصورت لگتی تھی ایمل کے نمبر پر کال آئی تو ایمل ایکسکیز کرتے ہوئے اٹھ گئی اور سائیڈ پر جا کر کھڑی ہو گئی جبکہ عیسیٰ دور سے ہی اس کے چہرے کے ایکسپریشنز دیکھ رہا تھا اور اس کو مسکراتا دیکھ عیسیٰ کے تاثرات پل بھر میں ہی بدلے تھے کس سے بات کر کے مسکرہ رہی ہے وہ اگر تو آنٹی ہوتی تو وہ اتنی دور نہ جاتی پھر کون ہو سکتا ہے عیسیٰ دلی دل میں سوچ رہا تھا اور خود کو نارمہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا ایمل کے چہرے کی مسکرہ واقعی بہت دلچسط تھی جیسے وہ اگلے بندے سے بات کر کے بہت خوش ہے عیسیٰ کا بس نہیں چل رہا تھا کہ جا کر دیکھے وہ کس سے بات کر رہی ہے کال بند کر کے ایمل واپس ان کے پاس آئی اور بیٹھ گئی ایمل چلو تمہیں فارموس دکھاتے ہیں اور عیسیٰ کے دوست بھی حرم نے خوشی سے کہا حرم ابھی نماز کا ٹائم ہے میں نماز پڑھوں پھر دیکھیں گے ایمل نے مسکراتے ہوئے کہا اٹھ کر چلی گئی ہاں بات تو ٹھیک ہے آزان ہو گئی یہ میرا خیال ہے پہلے نماز ہی پڑھ لیتے ہیں سب حیدر نے کہا جس کے بعد پر حازق نے اسبات میں سر ہلایا اور وہ سب بھی اٹھ کر گھر کی طرف آگئے حرم ایمل کے پاس بیٹھی اس کی دعا ختم ہونے کا انتظار کر رہی تھی اوہ شکر ہے تمہاری دعا تو ختم ہوئی تم اتنی لمبی دعا کر دی ہو حرم نے حیرانی سے ایمل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا جو جائے نماز تیہ کر رہی تھی ہاں میں شروع سے ہی لمبی دعا کر دی ہوں اور جب اللہ تعالی نے بار بار کہا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا تو کچھ دیر ان کی آگے بیٹھ کر تسلی سے اور سکون سے مانگ لینے میں کیا حرش ہے کیا ہم ان کی آگے زد نہیں کر سکتے جیسے ہر چھوٹی بڑی چیز کے لیے اپنے ماں باپ کے آگے زد کرتے ہیں اور وہ آخر سن لیتے ہیں بلکل اسی طرح اللہ تعالی سے بھی مسلسل ایک چیز مانگتے رہو تو آخر وہ بھی سن لیتے ہیں ان کو اچھا لگتا ہے جب کوئی ان سے مانگے ان سے التجا کرے اور اگر وہ نہیں سن رہے تو ان کو تمہارا مانگنا اچھا لگتا ہے وہ تمہیں تھوڑا سا اور سننا چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں جب تمہاری مطلبہ چیز تمہیں مل جائے گی تو تمہاری طلب ختم ہو جائے گی اور تمہارا ان سے تعلق دوبارہ پہلے کے جیسا ہو جائے گا پھر وہ شاید واپس تمہیں اسی لگن اور شدت سے مانگتا ہو نہ سن سکے اس وجہ سے وہ تمہیں مشکل میں ڈالتے ہیں آزمائشوں میں ڈالتے ہیں تاکہ وہ تمہیں زیادہ سے زیادہ سنیں لیکن ہاں یہ بھی سچ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے سے میری دعائیں آر بھی لمبی ہو گئی ہیں ایمل نے آخر میں مسکراتے ہوئے کہا ہورم نے بغار اس کا خوبصورت اور پرنور چہرہ دیکھا اور خاموش رہی پھر خود کو کمپوس کرتے ہوئے دوبارہ بولی آہا تو اب کوئی خاص بات ہے ان لمبی دعائوں کے پیچھے ہورم نے شرارہ سے پوچھا جبکہ دروازے کے باہر کھڑے ہوئے عیسیٰ کی گرفت دروازے کی ہنڈل پر اور بھی مضبوط ہو گئی وہ جو ان دنوں کو ملانے آیا تھا وہیں کھڑا ہو گیا اس کی آنکھوں میں سرخی اترائی تھی دل تھا کہ زوروں سے دھڑک رہا تھا کہیں ایمل کو کوئی پسند نہ ہو جیسے وہ حاصل کرنا چاہتی ہو جس کے لئے اس کی دعائیں لمبی ہو گئی ہیں ارے بالکل بھی نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے بس ویسے ہی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں ہر بات پر ایمل نے مسکرا کر جواب دیا اس کی بات سے حورم متمین ہو گئی جبکہ عیسیٰ کو واپس اپنا سانس بحال ہوتا محسوس ہوا وہ سمجھ گیا تھا ایمل کیوں اللہ تعالیٰ کا اتنا شکر ادا کرتی ہے اور اس بات پر خود عیسیٰ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا تھا عیسیٰ نے دروازہ ناک کیا کون ہے آجاؤ حورم نے کہا عیسیٰ اندر آیا عیسیٰ کی نظر ایمل کے چہرے پر گئی جس نے بلیک رنگ کا دوبٹہ چہرے کے گرد لپیٹا ہوا تھا وہ جو ابھی نماز پر کر فارغ ہوئی تھی کالے رنگ کے دوبٹے میں اس کا سفید اور گلابی صاف شفاف دھلا ہوا چہرہ کسی چاند کی طرح چمک رہا تھا اس کے اتنے پاکیزہ اور پرنور چہرے سے عیسیٰ نے ایک دم اپنی نظریں ہٹائیں کیا اس جیسا انسان واقعی ایمل جیسی لڑکی کے قابل تھا جھوٹا قاتل سفاق بے رحم اور بے نمازی عیسیٰ نے دل میں سوچا تھا کہ اس کے دل میں درد کی ٹیسیں اٹھیں اس نے شدہ سے زبط کرتے آنکھیں بند کر دیں اور ایک گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا عیسیٰ ہورم نے اس کو یوں دیکھ کر تو فکر مندی سے پوچھا یا آئی ایم پرفیکٹلی فائن عیسیٰ نے خود پر کابو کرتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا ایکچولی میں آپ لوگوں کو لینے آیا تھا حازک اور ہیدر فارم ہاؤس چلے گئے ہیں بس آپ دونوں کا ویٹ تھا آج آپ لوگوں کو فارم ہاؤس کی سیر کرواتے ہیں عیسیٰ نے ہورم کو دیکھتے ہوئے کہا پرفیکٹ لیٹس گو ہورم نے ایمل کا ہاتھ پکڑتے کہا اور وہ لوگ عیسیٰ کے پیچھے ہی کمرے سے باہر نکلے عیسیٰ نے کون کون سے جانور رکھے ہوئے ہیں ہورم نے اس کو ڈراتے ہوئے کہا جبکہ وہ سب لوگ ساتھی چل رہے تھے عیسیٰ کا فارم آس بہت بڑا تھا اور انہوں نے بہت سے ملازم ہر وقت جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے رکھے ہوئے تھے سب سے پہلے عیسیٰ نے ایمل کو مختلف ملکوں سے منگوائے گئے مختلف نسلوں کے ڈاکس دکھائے جو ایمل نے بہت دلچسپی سے دیکھے عیسیٰ ساتھ ساتھ ان سب جانوروں کی نسل کے بارے میں بتا رہا تھا اور ساتھ ساتھ ان کی خصوصیات بھی بتا رہا تھا ایمل کو انتاظہ ہو گیا تھا کہ عیسیٰ ایک ایسا انسان ہے جو جانوروں کو پسند کرتا ہے اور اس کو اپنے جانوروں سے بہت پیار تھا جیسے جیسے عیسیٰ ان کے پاس جاتا یا ان کے پاس سے گزرتا وہ عیسیٰ کے قریب آنے کی کوشش کرتے اور بھانگتے جیسے اس سے پیار مانگ رہے ہوں اور یہ سب میرا سب سے فیورٹ ڈوگ ہے اس کے یہ بھائی نے مجھے گفت کیا تھا میری برڈے پر عیسیٰ نے وائٹ اور بلیک کلر کے ڈوگ کی طرف اشارہ کرتے کہا جو کہ ایسی میں تھا یہ گرمی میں نہیں رہتے یہ تھنڈ میں رہتے ہیں عیسیٰ نے ان سب کو بتایا ایمل سب کو بہت شاک سے دیکھ رہی تھی ایمل نے اس کے سب ڈوگز کی دل سے تعریف کرتے ہوئے کہا عیسیٰ نے اس کے نازک سراپے پر ایک نظر ڈالتے مسکرا کر کہا جس پر ایمل نے خود کو کمپوز کیا جب جب عیسیٰ ایمل سے کوئی بات کرتا تھا ایمل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو جاتی تھی بھاوی اوہ میرا مطلب ہے ایمل ابھی تو آپ نے یہاں کی سب سے سپیشل مہمان نہیں دیکھئے حیدر نے شرارت سے کہا جبکہ اس کے پہلے لفظ بھاوی پر عیسیٰ کے چہرے پر پرکشش مسکرا ہٹائی تھی وہ جانتا تھا اپنے دوست کو کہ اس نے جان بھوچ کر بھاوی لفظ استعمال کیا تھا اور دوسری طرف ایمل کے گال شرم سے دھہکنے لگے اور اس نے ایسا شو کروایا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو بلکل ایمل ابھی تو آپ نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہورم نے بھی شرارت سے کہا ایمل ان دونوں کی باتوں پر حیران ہوئی مطلب اتنی زیادہ نسلوں کے مختلف قسم کے اتنے خطرناک دوست جن کی ایمل نے زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا وہ ان سب کے لیے ابھی کچھ نہیں تھا تو ایسا بھی کیا رہ گیا تھا جو ایمل نے نہیں دیکھا تھا ایمل کو تجسس ہوا حازق نے عیسیٰ کی طرف دیکھتے سادہ سے انداز میں کہا جبکہ ایمل حازق کو دیکھ رہی تھی جس نے پہلی بار اس کے متعلق کوئی بات کی تھی وہ بھی اس کو مقاطب کیے بغیر عیسیٰ نے گہری نظروں سے حازق کو دیکھتے ہوئے سرد لہجے میں کہا اس کو حازق کا ایمل کے لیے پریشان ہونا اچھا نہیں لگا تھا جبکہ حیدر کو عیسیٰ نے پہلے ہی حازق والی سب بات بتائی تھی اس سے پہلے ان دونوں میں کوئی اور بات ہوتی حیدر بیچ میں بھول پڑا کیونکہ وہ اچھے سے اپنے دوست کے غصے کو جانتا تھا جس کو غصہ آنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا تھا شیٹ سے کون ڈرتا ہے ہے نا حورم حیدر نے حورم کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں میں تو بلکل نہیں ڈرتی حورم سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو گئی جبکہ شیر کا نام سن کر ایمل ڈر گئی ایمل نے ڈرتے ہوئے کہا ایک یہاں آپ کو ہر قسم کا شیر دیکھنے کو ملے گا یہ تو آپ کو پتا ہی نہیں ہے عیسیٰ کا سب سے فیوریٹ جانور شیر ہی ہے ویسے بھی شیروں کو شیر ہی پسند ہوتے ہیں کیونکہ دوست حیدر نے عیسیٰ کے کاندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے شرارت سے کہا جس کی بات پر عیسیٰ بھی مسکرایا تھا لیکن مجھے لائنس اور ٹائگر سے بہت ڈر لگتا ہے ایمل نے سرگوشی نما کہا جو کہ تقریباً سب نے ہی سنا تھا سب لوگ شیروں کے پنجروں کی طرح بڑھ گئے جبکہ عیسیٰ ایمل کے ساتھ ہی چل رہا تھا میرے ہوتے ہوئے آپ کو کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے عیسیٰ نے گری بلوئش آنکھوں سے سامنے دیکھتے ہوئے عیسیٰ سے کہا جبکہ اس نے کسی سے بھی پر زیادہ زور دیا تھا ایمل نے اپنے برابر چلتے اس پہاڑ جیسے انچے اور چوڑے انسان کو دیکھا جو ہلکا سا بھی مسکرا رہا تھا اور اس کا ڈمپل پھر سے نمائیا ہوا ایمل کو اس کی باتوں کی کوئی خاص سمجھ نہیں آتی تھی وہ کیوں ہر بات پر ایمل کو لے کر اتنا سیریس ہو جاتا تھا سب شیر اپنے پنجروں میں بند تھے اور عیسیٰ ان کے بارے میں سب کو بتا رہا تھا اور سب ہی بہت دیر شوق اور دلچسپی سے دیکھ رہے تھے جبکہ ایمل ڈر بھی رہی تھی جیسے ہی ایک بڑا ببر شیر عیسیٰ کو دیکھ کر اس کے قریب آیا ایمل چیخ مارتے ہوئے عیسیٰ کے پیچھے ہو گئی اور اس کی شرٹ کو پیچھے سے مضبوطی سے پگڑ لیا وہ ابھی بھی چیخیں مار رہی تھی جب عیسیٰ نے اس کو نرمی سے خود سے دور کیا ہاو رومنٹک ہورم نے ان دونوں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے کہا جبکہ ہیدر ہورم کو دیکھ کر مسکر آیا دیا ایسیٰ نے اس کو کندھے سے پگڑ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا جس کی آنکھوں میں بلاکہ خوف تھا ایمل جلدی سے پیچھے ہوئی اور خود کو پڑھ سکون کیا تھوڑی دیر پہلے کی جانے والی حرکت پر خود کو کسنے لگی کیا ضرورت تھی چیکھنے کی اور ان کو پکڑنے کی یا اللہ کیا سوچتے ہوں کہ سب میرے بارے میں حد ہے ایمل دل ہی دل میں بڑھ بڑھا رہی تھی جبکہ دوسری طرف عیسیٰ کی تو مسکرہتی غائب نہیں ہو رہی تھی ایمل نے اس کو اچانک پکڑا تھا اس بات سے عیسیٰ بہت خوش ہوا تھا آج کا دن اس کیلئے زندگی کا سب سے خوبصورت دین تھا ویسے آپس کی بات ہے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ لڑکیاں شیروں سے اتنا ڈرتی ہیں حیدر نے ہستے ہوئے کہا اوہ ہیلو مسٹر نہیں ڈرتی اچھا نا ہورم نے اسے گھرتے ہوئے کہا اوہ ہیلو میں بھی لڑکیوں کی بات کر رہا ہوں چوڑیلوں کی نہیں حیدر نے بھی اسی کی ٹون میں جواب دیا اور اس کو تپا گیا حازق ان دونوں کی نوک جھنک پر مسکرہ دیا وہ بچپن سے ہی ایسے تھے اتنے میں عیسیٰ کا ہون بجا ہیلو یس مائی لاؤ اوکے ڈارلنگ وی آر کمین عیسیٰ نے مسکراتے ہوئے کہا جبکہ ایمل اس کو حیرت سے دیکھ رہی تھی وہ کیسے سب کے سامنے اپنی گل فرین سے ایسے بات کر سکتا ہے نہ جانے کیوں لیکن ایمل کو تھوڑا برا بھی لگا تھا ایک پل کے لیے جو اس کے چہرے پر جیلسی والے ایکسپریشنز آئے تھے وہ عیسیٰ کو گری بلویش آنکھوں سے چھپنا سکے ایسیٰ کی آنکھوں میں اسے بے پناہ شرارت نظر آئی تھی جبکہ ایمل سمجھ گئی تھی کہ کال کرنے والی کوئی اور نہیں بلکہ آئیمہ بیگم ہی تھی سب لوگ افوامہ اسے گھر کی طرف چل دیئے جبکہ ایسیٰ اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالے ہوئے ہلکی سی سیٹی بجاتا ہوا ایمل کے بلکل ساتھ چل رہا تھا ان سب لوگوں نے دن کا کھانا کھایا جبکہ اگلے دن ابراہیم اور صدرہ کا ولیمہ تھا ایسیٰ حیدر اور حازی کسی کام سے شام کو باہر گئے تھے جبکہ ایمل باقی گھر والوں کے ساتھ مل کر باتیں کرتی رہی اور شام تک ابراہیم اور صدرہ بھی گھر آگئے تھے رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا تھا جبکہ سب لوگ رات دیل تک خوشگپیوں میں مصروف رہے میں تمہارے لئے بہت خوش ہوں صدرہ میں بتا نہیں سکتی تمہیں آج سر کے ساتھ دیکھ کر کتنا اچھا لگ رہا ہے مجھے اللہ کا شکر ہے کہ اس نے تمہاری اتنی اچھی قسمت لکھی اور اتنے اچھے لوگوں سے ملوایا ایمل نے صدرہ کیوں خوشی سے کہا جبکہ اس کی آنکھوں اور لہجے سے بھی خوشی ساب جھلک رہی تھی جو کہ ایمل کے ساتھ ساتھ حورم نے حیدر نے بھی محسوس کی کیونکہ وہ دونوں بھی یہاں ہی بیٹھے تھے جبکہ عیسیٰ اور ابراہیم بھی یہاں ہی موجود تھے لیکن وہ دونوں آپس میں کچھ بات کر رہے تھے لیکن عیسیٰ کا دھیان ایمل کی باتوں پر ہی تھا اچھا تو یہ بات ہے ویسے آپ چاہیں تو آپ کو بھی یہ اتنے اچھے لوگ مل سکتے ہیں حیدر نے شرارت سے کہا اس کی بات پہلے تو ایمل کو سمجھ نہیں آئی لیکن اس کا اشارہ عیسیٰ کی طرف تھا یہ سمجھتے ہی ایمل کا رنگ لال ٹرماتر کی طرح ہونے لگا اور دوسری طرف عیسیٰ کے وجی چہرے پر قاتلانا مسکرہٹ آئی تھی چلو بچوں میرا خیال ہے اب جا کر سب آرام کر و رات کافی ہو گئی ہے آپ سب کو صبح اتنا بھی ہے زیادہ دیر اٹھے رہنے سے طبیعت خراب ہوگی آئیمہ ویگم نے مسکرہ کر کہا اور وہ جو پانی کا خالی جب لے کر کچن کی طرف جا رہی تھی سب کو بیٹھنے دیکھا تو پیار سے کہا اور ایمل بیٹا آپ کو کچھ چاہی ہو تو مجھے بتا دینا انہوں نے ایمل کو دیکھ کر شبکت اور پیار بھرے لہجے میں کہا جو ان کی اتنی پرواہ کرنے پر بہت خوش تھی جی آنٹی آپ کی کہا نہ کریں مجھے کچھ بھی چاہیے ہوگا تو میں ہورم کو بتا دوں گی اس نے ہورم کی طرف دیکھ کر مسکرہتے ہوئے کہا جبکہ ہورم نے اس کی بات پر اسبات میں سر ہلا دیا اور مسکرہ دی گوڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ می بیوٹیفل مام عیسیٰ نے مسکرہ کر ان کو گلے سے لگایا اور ان کی پیشانی پر پیار سے بوسا دیا اور وہ بھی اس کو پیار کرتے ہوئے چلی گئے بھائی آپ لوگ بھی جا کر رس کرو تھک گئے ہو گئے اور ہم بھی بچ جاتے ہیں عیسیٰ نے ابراہیم سے کہا جو ابھی اس کو دیکھ کر مسکرہ دیا تھا چلیں میسیس ابراہیم ابراہیم نے اپنا ہاتھ صدرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا جو اس کی اس بات پر شن سے لاس رخ ہو گئی اور اس کے اس روپ پر تو ابراہیم خان زادہ دلو جان سے فیدا تھا ان دونوں کو یوں مسکراتا ہوا اور خوش دیکھ کر عیسیٰ کے دل سے بھی دعا نکلی کے جلد ہی اس کی زنگی میں بھی یہ دن آئیں صدرہ اور ابراہیم اپنے روم میں چلے گئے حازق بھی پہلے ہی اپنے کمرے میں چلا گیا تھا اب بس چار لوگ رہ گئے تھے عیسیٰ، حیدر، ایمل اور ہورم چلو ایمل اب ہم بھی چلتے ہیں حورم نے ایمل کو اٹھاتے ہوئے کہا جبکہ عیسیٰ ایمل کو ہی دیکھ رہا تھا چوڑے لیں تو ویسے بھی رات کو نہیں سوتی تو کیا آپ لوگ کچھ دیر اور نہیں بیٹھ سکتے اگر آپ لوگوں کو نیند نہ آئی ہو تو حیدر نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا حیدر کا اپنا دل بھی تھا کچھ دیر اور بیٹھنے کو جبکہ وہ عیسیٰ کی وجہ سے بھی کہہ رہا تھا اور دوسری طرف عیسیٰ آنکھوں میں ایمل کو کچھ دیر اور بیٹھ جانے کے اشارے کر رہا تھا جو حیرت اور شرم کے ملے جلے تاثرات سے عیسیٰ کو دیکھ رہی تھی اوہ ہیلو پہلے تو شاید رکھی جاتی لیکن اب چڑیل کہتی آیا ہے تو اب تو آپ بھولی جائیں کہ ہم یہاں ایک سیکنڈ بھی مزید رکیں گے حورم نے غصے سے حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا جو اس کی بات پر مسکرا دیا اور اگلے ہی لمحے حورم ایمل کا ہاتھ پکڑ کر لے جا چکی تھی اور عیسیٰ محض لب کارتا رہ گیا تو سالے اور چڑیل کہے اس چڑیل کو دیکھ لیا انجام تیری وجہ سے میری والی بھی چلی گئی عیسیٰ نے غصے اور ناراضی سے حیدر کو دیکھتے ہوئے کہا اوہ بھائی تجھے بھی میں نوٹ کر رہا ہوں کچھ زیادہ ہی تیز ہو رہا ہے کیسے آنکھوں سے اشارے کر رہا تھا شرم نہیں آتی کیا سوچتی ہوگی وہ تیرے بارے میں اور یہ سالہ کیسے کہہے کسے کہہ رہا ہے حیدر نے آگے بڑھ کر مزاق میں اس کا گرپاں پکڑتے ہوئے کہا اوہ اچھا اچھا سمجھ گیا تو حورم کا بھائی اور میں اس کا ہونے والا شہر تو اس لحاظ سے میں تیرا سالہ ہی لگتا ہوں حیدر نے شرارت سے کہا اور عیسیٰ کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہوا مسکرا دیا جبکہ عیسیٰ بھی اس کی بات پر ہس دیا حورم ایمل سے باتیں کرتی کرتی سو گئی تھی جبکہ ایمل کو نین نہیں آ رہی تھی وہ گیلری میں آکے کھڑی ہو گئی اس کے ہاتھ میں موبائل بھی تھا آج بھی اس پرائیویٹ نمبر سے اسے ابھی تک کال نہیں آئی تھی جس کا وہ انتظار کر رہی تھی وہ جیسے ہی گیلری میں آئی تو اس کو نیچے گارڈن میں عیسیٰ کانوں کے ساتھ موبائل لگائے نظر آیا جو شاید کسی سے بات کر رہا تھا اگلے ہی لمحے ایمل کا موبائل بجا اور اسی نمبر سے ایمل کو کال آئی اور ایمل نے دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ جلدی سے کال اٹینڈ کر لی ارے واہ آج تو آپ نے پہلی ہی بار میں کال ریسیو کر لی وہ بھی رات کے اس ٹائم لگتا ہے بڑی بے سبری سے آپ کو میری کال کا انتظار تھا سامنے والے نے اپنی روبدار اور خوبصورت آواز میں کہا جی نہیں آپ سے کس نے کہا کہ مجھے آپ کا انتظار تھا وہ تو میں بس ویسے ہی جاگ رہی تھی تو اٹھا لی ایمل نے باہر عیسیو کو دیکھتے ہوئے کہا جو کال پر بات کرتے ہوئے مسکرہ رہا تھا ایمل کا دل زوروں سے دھڑکا تھا ہائے تم ہم بس اس گمہ میں ہی تھے کہ شاید آپ نے مجھ نہ چیز کو یاد کیا اب کی بار ایمل کو اس کی آواز پہلے سے زیادہ دلگش لگی تھی اوکے میں فون رکھتی ہوں مجھے نیند آئی ہے ایمل نے یہ کہتے ہی کال کاٹ دی اور باہر عیسیو کو ہی دیکھ رہی تھی ایک پل کے لیے اسے لگا کہ وہ جس سے بات کر رہی تھے وہ عیسیو ہی ہے لیکن سامنے والے کی آواز عیسیو کی آواز سے مختلف تھی اور عیسیو نے ابھی بھی موبائل کانوں سے لگایا ہوا تھا یعنی وہ ابھی بھی بات کر رہا تھا ایمل پانچ منٹ تک دیکھتی رہی وہ ایسے ہی چکر کاٹتا ہوا بات کرتا رہا ایمل واپس سے بیٹ پر آ کر لیٹ گئی نہ جانے کیوں اسے اس وقت عیسیو کا کسی سے بات کرنا ناغوار گزرا تھا کافی دیر اس کے بارے میں سوچنے کے بعد وہ کب سو گئی اسے پتا بھی نہیں چلا